موسیقی بہت بڑی فین ہے سورے پرکاش سوی کو چالنج دیں گے کہ بینہ چاوی کے ٹرافک کلیئر کر کے دکھاؤ سوی کوشش کرے گی تو سورے پرکاش گاڑی پر بیٹھ جائیں گے وہ سوی سے سوال کرتے رہیں گے اور سوی اس کا جواب دیتی رہے گی وہیں دوسری اور عشان کو سوی کی یاد آئے گی اور وہ رونے لگے گا نشکانت عشان کو بتائے گا کہ سارے سٹوڈنٹ چلے گئے ہیں سوی کو بینہ چاوی کے گاڑی ہٹانی ہوگی تو وہیں لوگ پیچھے سے چلا رہے ہوں گے پر سوی لگتار جوال کے جواب دیتی رہے گی سوی پناہ دماغ چلا کر چائے پر ڈسکاؤنٹ کر دے گی جس سے بھیڑ کم ہوئی لگے گی اور ٹرافک کلیئر ہوتا رہے گا جب کالیج والوں کو پتا چلے گا کہ سوی نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہے تو وہ وہاں جائیں گے اور ساتھ ہی نشکانت عشان بھی وہاں جائے گا سور پرکاش سوی سے اتنا خوش ہو جائے گا کہ سب کے سامنے اس کی تعریف کرنے لگے گا سبی کے دکان میں چائے بھی بنائے گا اور سوی کے ساتھ سیلفی لیں گے اور اپنی کہانی بتلائیں گے کہ وہ کیسے چکی کے دکان پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے یہ سب نشکانت راب صاحب اور عشان دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے یہ سب نشکانت راب صاحب اور عشان دیکھتے رہ جائیں گے یشونت یہی کہے گا کہ یہ سب سبی نے تگڑم چلا کر کیا اور سور پرکاش کہیں گے کہ ان کی آدھی پیمنٹ وہ سبی کو دے دے یشونت صرف عشان کے کان بھرنے کا کام کرے گا کہ سب شبی نے جانبھوچ کر کیا ہے وہی عشان سبی سے ایسے سوال کرنے لگے گا کہ وہ ناٹک نہ کرے اور اسے جتنے پیسی چاہیں ساف ساف بول دے اکہ صاحب جب عشان اور ریوہ کو انگوٹی دے کر یہ بولے گی کہ وہ دونوں اب اپنے زندگی کی نئے شروعات کریں تو عشان کو پھر سے سبی کی یاد آنے لگے گی لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے ہاں بول دے گا اور سبی بھی ڈیواؤس پیپر سائن کر دے گی عشان جہاں ریوہ کو انگوٹی پہنانے لگے گا تو اسے فون آئے گا کہ ہرنی تائی کو ہوش آ گیا ہے تو وہ انگوٹی چھوڑ کر سیدھا ہاسپٹیل کی طرف بھاگے گا اور وہیں اسے پھر سے شوی مل جائے گی وہیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ سوی کی دکان میں آگ لگ جائے گی عشان جان پر کھیل کر سوی کے سارے پیسے بچا لے کر لیکن اس کا ہاتھ جل جائے گا جس میں ریوہ کو انگوٹی پہنانی تھی اور اسے ریوہ اور بھی چنتہ میں پڑ جائے گی اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عشان یہ نیا رشتہ منظور کر لے گا یا پھر کم ہوں گی دونوں کی بیچ کی دوریا